اور پھر ہم اگر حج کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس حج کی تیاری میں تھوڑا سا فرق ہے بھئی آپ جس سے بھی حج پہ جانے والے آدمی سے پوچھیں بھئی حج کی تیاری ہے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا احسان ہے تیاری ہوگئے کہا بلکل تیاری ہوگئے جب آپ مزید کرتے ہیں تیاری کوئی میرے اللہ کوئی خدمت ہو بتاؤ میں بھی کچھ کام آپ کی مدد کروں حج کا ثواب حاصل کروں آپ اللہ کے راستے میں حج پر جا رہے ہیں تو میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ سلام پہنچائے لیکن تیاری میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتاؤ کہا نہیں نہیں ہوگئی ساری تیاری بھائی کیوں پریشان ہوتے آپ کہا ویسے تفصیل تھوڑی سی کیا تیاری ہوگئی پھر وہ حاجی آپ کو بتاتا ہے حاجی آپ کو بتاتا ہے میری تیاری ہوگئی کہا کیا تیاری ہوگئی ہے کہا الحمدللہ چلو اس بہنے آپ مشورہ بھی دے دو یہ حاجی کہتا ہے اس بہنے آپ مشورہ بھی دے دو کہ بھائی جانے کے لئے تیاری میں میں نے پندرہ سوٹ سلوا لی ہے کہا کم تو نہیں ہے اللہ کے بندے پندر کون دھوئے گا وہاں پر پندرہ سوٹ صرف پندرہ سوٹ چالیس دن کا سفر چالیس دن کا سفر اور آپ اگر روزانہ بھی ایک سوٹ بدلیں گے تو کم از کم پہنتی سوٹ ہونے چاہیے چھے دن تو آپ کے چھے دن تو آپ کے ہچ کے دن لگ جائیں گے باقی کم از کم آپ کے پاس کم از کم آپ کے پاس چونتیس پہنتی سوٹ ہونے چاہیے اچھا کم ہے کہاں دیکھ لیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو یہ کچھ تیاری تو یہ ہو گئی کہا اور اس کے علاوہ کہا الحمدللہ زورت سے زیادہ میں نے پاکستانی روپیز کو ریال میں بھی تبدیل کروا لیا کہا پھر بھی کتنے کر رہا ہے کہا سے سات آٹھ لاکھ روپے ہیں ریال اس لئے کچھ لگ جائیں گے کچھ خریداریاں ہیں کہا اور تو ضرورت نہیں ہے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے لیکن آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو میں مکہ میں انتظام کر دوں گا آپ کے لئے یہ تیاری ہو گئے کہا اور کہا کچھ برطن بھی لے لی ہیں اس لئے کہ وہاں کھانے پکانے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہا اور اور تیاری کہ اور تیاری یہ کہ کچھ کھانے کا بھی انتظام میں نے پیکنگ کا انتظام کر لی اس لئے کہ وہاں کھانے بہت پھیکے ہوتے ہیں کارک کا اس سے زیادہ اور کے تیاری پھرے پیارے بھائیو اتنی جان مارنے کے بعد ہمارا تیاری کا مہور اس سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے ہر حاجی کے پاس کپڑوں کی تعداد ریال کی تعداد برطنوں کی تعداد چیزوں کی تعداد کیا کیا کھانا ہے کیا کیا کرنا ہے کن کے ساتھ جانا ہے کون کس مزاج کا آدمی ہے وہ کیا کھاتا ہے میں کیا کھاتا ہوں مجھے کیا لی جانا ہے اسے کیا لی جانا ہے میٹھا کیا ہو نمکین کیا ہو یہ حاج کی تیاری ہو رہی سوال یہ ہے کہ اللہ رسول نے تیاری کسے کہا ہے یہ تو میری آپ کی تیاری ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کا رب کائنات نے وعدہ کیا ہے اے حاجی تو میرا مہمان ہے تیرا رب تیرا میزوان ہے فکر نہ کر یہاں آ میں تجھے وہ کھلاؤں گا وہ پہناؤں گا وہاں رکھوں گا جو کوئی شاہی مہمان کو رکھا جاتا ہے لیکن ہمیں خوف ہے پتہ نہیں اللہ اپنی بات پوری کرے گا نہیں کرے گا ہاں یہ اتمنان ہے کہ جس ایجنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے وہ کمپنی بہت اچھی ہے اس لئے کہ بھئی آٹھ لاکھ روپے لے کر بھی اگر فیسلٹیز نہیں دے گا فیسلٹیٹ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پچھلے تجربات اتنے اچھے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں وہ بہت بھلے ہیں کہ اللہ کیا کہتا ہے کہا وہ مجھے نہیں معلوم اللہ میرا میزمان ہے وہ مجھے معلوم نہیں اللہ مجھے کہاں سے کھلائے گا میں انتظام کر کے جاؤں بوفے ہے نہیں ہے کھانا ہے نہیں ہے لنچ بھی اور ڈینر بھی ہے نہیں ہے ناشتے کے انتظام ہے نہیں ہے فطور کہتے ہیں تو آدمی ساری چیزوں کو یہاں سے منیج کر کے جاتا ہے اسے خوف ہے یہ کہ وہ ہرمین کی زمین پہ کئی بھوکا نہ مر جائے اللہ ساری دنیا میں چار ٹانگوں والے حیوان کو بھوکا نہیں رکھتا اور ہش کے دنوں میں حاجی بھوکا رہ جائے اسے خوف ہوتا یہ کہ میرا میزمان پتہ نہیں اتنے سارے چالیس لاکھ حاجیوں کو دے سکے میرا نمبر آئے گا نہیں آئے گا میرے بھائیوں وہاں تعلق پیسوں کا نہیں ہے زننہ نے ایک بات بتا دوں ابھی بات یاد آگئی تو عرفات سے ہم واپس آ رہے تھے تو وہاں اتنی کھانے پینے کی چیزیں جن لوگوں نے سفر کیا ان کے لئے عجیب بات نہیں ہوگی جن کا سفر نہیں ہے ان کے لئے عجیب بات ایک جوس ایک آدمی کی ضرورت ہے دو پیئے گا تین پیئے گا میں آپ سے بلا موالہ عرض کر رہا ہوں وہ اگر چوبیس کا کرٹن چوبیس کا وہ پیک اگر وہ لینے والا کہتا ہے مجھے یہ دے دو تو وہ حرفیں غلط کی طرح دینے والا نہیں پوچھتا کہ آپ چوبیس پی لیں گے اگر وہ کہتا ہے مجھے دو اٹھالیس دو پیک وہ دو اٹھا کے دیتا ہے آپ کو وہ کہتا ہے آپ کتنے اٹھا سکتے ہو اس لئے کہ وہ کنٹینر ایک نہیں سینکڑوں کنٹینر لائن میں لگے ہوئے ہیں آپ کو کیا چاہیے کیا پیتے ہیں کیا کھاتے ہیں تو ہمیں اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ کے بندے آپ نے یہ چوبیس پیک لے لیے ہیں اس لئے کہ عرفات سے ہم واپس آ رہے ہیں تو سامان اپنا اپنا سامان ہی بہت بوجھ ہے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں بھی ساتھیوں میں دے دوں اور ساتھی میں پہتا نہیں جملہ اچھا ہے کھا کھا کے نا یہاں تک بھرے ہوئے تھے ساتھی یہ اس وقت کا حال ہے ساتھی کھا کھا کر یہاں تک بھرے ہوئے تھے اتنا اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے اتنا کھانے تو آدمی اپنے ہاتھ سے ڈس بند میں ڈار رہا ہوتا ہے پہلے جمع کر رہا ہوتا ہے اس لئے کہ ہماری مجبوری یہ ہے برا نہ مانے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں بھئی کھٹا کرنے کا شوق ہوتا ہے کھٹا کریں دے دو دے دو تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ کے بندے بوجھ پہلا اس لئے سامان کا ایک دوسرے کو سامان شیئر کر رہے ہیں بھئی آپ تھگ گئے ہیں چلو آپ یہ سمالو میں سمالو مصورات بھی ہمارے ساتھ ہیں سفر میں فیسی صورت میں کہا نہیں عمل صاحب آپ فگر نہیں کریں فگر نہ کریں پتہ ہے پھر کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد اب وہ بوجھ تو بوجھ ہوتا ہے نا بھائی شوق میں آدمی اٹھا تو لیا لیکوٹ کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے چوبیس اس میں جوسیز موجود ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آ کر ہمیں آنکھیں بن کر نپڑی پھر اس نے کچھرے میں ڈال دیا وہاں سے لیا سپین وڈال دیا تو میرے بھائیو وہ رب ذل جلال کا مسئلہ ہے وہاں اتنا کھانا پینا ہے آپ کے عزاز میں ہے آپ کے اکرام میں ہے آپ اور ہم اللہ اور رسول علیہ السلام کے براہراست مہمان ہیں ہم مسئل نوی اور حرمین کے مہمان ہیں تو بھئی اللہ اپنے میں ہم اور آپ اپنے میزوان کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی آنکھ کھل گئی آپ کیا کرنا ہے آپ کی آنکھ بند ہو رہی آپ کیا کرنا ہے آپ کو عبدالصر خان پہ بیٹھیں آپ کیا کرنا ہے عبدالصر خان سے اٹھنے آپ کیا کرنا ہے اب تو براہراست اس کے جو ساری دنیا کو کھلا پھلا رہا ہے اس کے مہمان ہیں تو بھائی اس لئے کھانے پینے سے متعلق آدمی یہ ساری چیزوں کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ رسول نے کس تیاری کے لیے کہا ہے وہ بھی تیاری ہے یا نہیں ہے وہ تیاری ہے وہ تیاری یہ ہے کہ بھئی آدمی سب سے معافی مان کر جائے اس کی ہمت نہیں ہوتی کہا میری ہمت نہیں ہو لی ہے میں کیسے سب کے پاس دوں تو حج کی قبولیت کی ابتداء یہ ہے کہ آدمی کا دل کھل جائے اس لئے کہ سامنے والا کوئی فیرون جلال تھوڑی ہے چچا ہے مامو ہے بھائی ہے بیٹا ہے دوست ہے نمازی ہے امام ہے مقتدی ہے جان بھی جان کے لوگ ہوتے ہیں جب آدمی جاتا ہے تو اگلے کوئی احساس ہوتا ہے بھئی نہیں نہیں آپ بلکل فکر نہیں کرو اس سے پہلے وہ بھی نہیں کہتا لیکن جب کوئی چلا جاتا ہے کسی کے دروازے پر تو پھر آدمی کہتا ہے نینی آپ آسان حل ہے میسیج کا زمانہ ہے میسیج کر دیجئے جہاں سے ریپلائی آجائے تو معافی ہو گئی جہاں ریپلائی نہیں ہے وہاں خود پہنچ جائیے شرح فقی مسئلہ بتا رہا ہوں میسیج آپ نے کیا مجھے معاف کر دو بھائی فلاں تاریخ پہ حج پہ جا رہا ہوں کہا سنا غلطی کمی کتائی لین دین آگے پیچھے جو مسائل ہو اللہ کے لئے معاف کر دو میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ بھی میرے دعا گو رہو اللہ میرے حج کو قبول کر لے ایک میسیج آپ نے ڈال دیا جہاں سے ریپلائی آگیا اوکے معاف کیا کوئی بات نہیں جاؤ دعا کرنا آپ نے لئے بھی ہمارے لئے بھی تو معافی ہو گئی جس کا میسیج نہیں آیا معافی نہیں ہوئی وہاں جانا پڑے گا تو آسان حل ہے میسیج ڈال دیجئے جہاں جہاں سے جواب آ جائے جہاں نہیں جواب آیا وہاں خود جواب کے طور پر پہنچ جائیے وہ جا کر مل لیجئے تو پہلی بات معافی تلافی ہو جائے دوسری بات لین لین جن سے بھی ہے لین لین جن سے بھی ہو وہ معاف نہ کروائیے ان سے ریلیکس نہ لیجئے آسانیہ طلب نہ کیجئے دے کر جائیے احتمام کیجئے شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اتنے ہیں کہ آپ پچھلے حساب کتاب زیرو کریں تو حچ پہ جائیں ورنہ حچ کس نے کہا ہے فرد اور واجب ہے حج اور فرد واجب نہیں ہے تو لین دین جتنے بھی ہیں لین دین جتنے بھی ہیں وہ صاف کرے جائیں ایک صاحب کے کہیں لین دین مسائل تھے آدمی بہت سمجھ دار تھا آدمی بہت سمجھ دار تھا اس نے سوچا اگر میں کہتا ہوں کہ میں معاف کر دو مجھے اور یا میں بعد میں آ کر دوں گا معاملہ خراب ہو جائے گا وہ ان صاحب کے پاس پہنچے اور کہا بھی میں حچ پہ جا رہا ہوں تو ایک بات ہے درخواست یہ کہ صرف ایک لاکھ روپے کی کمی اور چاہیے میں نے کہا خیریت تو ہے آپ نے تو پہلے بھی دینے ہیں تو اس آدمی نے خیال کیا اچھا بھئی پہلے بھی تم نے دینے ہیں ایک لاکھ روپے مزید تو نہیں دے سکتا یہ کر سکتا ہوں جو تم نے دینے تھے وہ معاف کر دو سمجھ میں آئی بھائی آگے سمجھ میں نہیں بجائے اس کے کہ جانے والا یہ کہے مجھے معاف کر دو جانے والا اتنا سمجھ دار تھا کہ بھئی یہ کس راستے سے جایا جائے کہ خود معاف کرے اگر وہ کہنا معاف کر دو تو وہ فورا فتوہ دیتا کہ بھئی آپ حچ پہ جا کیوں رہو جو تمہارے پاس پیسے اتارنے کو نہیں ہیں تو اس نے کہا جی ایک لاکھ روپے اور چاہیے کہا جی میں ایک لاکھ روپے آپ کی حج میں کیسے شیئر کر سکتا ہوں سات لاکھ کے پیکیج میں آپ جا رہے ہیں آپ کا انتظام کیوں نہیں ہے پہلے سے کہا جی بچ کچھ کمی ہو گئی ہے آپ کی مہربانی ہے کہا اوہ میں دے تو نہیں سکتا پہلے والے معاف کر سکتا ہوں تیرے لکھے تیرے ہش تو ہو جائے تو کہا جی چاہتا تو میں بھی یہی تھا تو آدمی کہے معاف کر دو تو یہ معاف کروانا مشکل ہے اور ایک اور لاکھ کا تقاضہ کر دے تو پھر پیچھلے معاف ہو جائیں گے تو بھائی لیندین صاف کر کے یہ ہے تیاری جس تیاری ہے ہمارا ذہن ہی نہیں ہے توجہ ہی نہیں ہے تیسری تیاری تیسری تیاری یہ ہے تیسری تیاری ہے کہ جتنی قضا نمازیں اور روزیں ہیں جانے سے پہلے پہلے انہیں یہی سمیٹ کر جائیں یہی سمیٹ کر جائیں قضا نمازیں ہیں انہیں یہاں پورا کر کے جائیں قضا نمازوں کو وہاں لے کر نہ جائیں یہ شران جائز نہیں ہے اس موقع پر آدمی خود ہی سمجھدار مفتی بن جاتا ہے کہ بھئی یہاں تو میں ایک قضا کی ایک قضا لوں گا وہاں تو ایک لاکھ کا ثواب ملے گا تو وہاں تو میں ایک ایک کی قضا کروں گا سات سو نمازوں کا کام ہو جائے گا جتنی قضایں ایک ہی میں نمٹ جائیں گے تو وہاں جا کے قضا کرنے کا گناہ بھی ویسے ہی ہے جیسے نیکی کا گراف بڑھ جاتا ہے گناہ کا گراف بھی بڑھ جاتا ہے وہاں تو اس لئے ایسی غلطی نہ کریں کہ آدمی خیال کرتا ہے کہ وہاں تو کھلا وقت ہے چالیز دن ہم نے کرنا کیا شیطان یہاں دھوکہ دیتا ہے کہ ہم نے وہاں چالیز دن کیا کرنا ہے جو لوگ سفر پر جا رہے ہیں اگر ہماری آپ کی بعد میں ملاقات ہوئی تو کوئی نمازوں کا ٹائم نہیں ملتا وہاں تو نمازیں جماعت سے رہ جاتی ہیں فجر ہوتل میں ہو جاتی ہے زہر میں گرمی بہت ہوتی ہے اثر میں حرم سے باہر نماز ملی تھی مغرب میں جب دوبارہ گئے چائے پھی کر تو وہاں پر ریڈ لائٹ لگی ہوتی ہے کہ وہی اب اندر گنجائش نہیں ہے تو ہمیں مغرب بھی باہر پڑی عشاء بھی باہر پڑی یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کر گئے ہماری حرم کے لئے اور ہمیں چھے سے آٹھٹھ دن ہفتہ ہفتہ حرم میں اندر نماز نہیں ملتی تو حرم کی نمازیں آسان نہیں ہیں جو یہاں سے پیدل چلنے کا عادی یہاں سے عبادت کا عادی بن کر جائے گا یہاں سے معافی مانگنے کا عادی بن کر جائے گا وہاں جا کے کرے گا اگر یہاں سے معافی کی عادت نہیں ہوگی تو وہاں بھی معافی کی عادت نہیں ہوگی وہاں بھی دھکا دے کر آدمی خیال کرے گا کہ اتنے سارے لوگ ہجر اسورت میں وجود تھے دیکھو چار کو دھکا دیا دو کا گلہ دوایا ایک کا حد اٹایا اور چوم کر آ گیا اس لئے استعلام کا حکم دیا ہے کہ بھئی دور سے استعلام کر لیں تکلیف دے کر آ کر بتائے گا کہ میں اتنوں کو دھکا دے کر اس جذفت کو بوسا دے کر آئے ہوں تو بھائی اس لئے یہاں سے اپنی نمازوں کا معاملہ صاف کر کے جائیے جس کے قضا نمازیں ہیں قضا روزیں ہیں تو شیطان یہاں پہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہ وہاں چالیس دن موجود ہیں کرنا کیا ہے تو وہاں بہت کام ہے کرنے کے لئے بھائی وہاں موقع نہیں ملتا عبادت کا اچھی طرح سن لیں یہ اچھی طرح ذہن میں رکھئے چالیس دن حج میں عبادت کا موقع نہیں ملتا کچھ رش کی وجہ سے کچھ مشقت کی وجہ سے کچھ ہوتلز اتنے فائی ویسٹار ہوتل ہیں اتنے اتنی فیسلیٹیز ہیں اتنی فیسلیٹیز کوئی بہت نیک مسلمان آدمی ہو چند چیزیں انشاءاللہ آخر میں عرض کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو آدمی بس جتنا احتمام کر سکتا اس کا احتمام کر لے شاید آخر میں بھول نہ جاؤں سب سے اہم مسئلہ اس پورے نظام میں اس پورے نظام میں جس سے نیکیاں عمال خراب ہوتے ہیں آپ جس ہوتل میں بھی ٹھہریں گے وہاں پر ایک صلی اللہ محمد کیا کہتے ہیں بھائی اسے ہاں وہ تو زمانہ ختم ہو گیا لسی ڈی کا زمانہ ہے جی بس آپ تھکے ہارے پریشان ہو کر ہوتل میں پہنچیں گے تو ریموٹ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ لسی ڈی میں وہ دن بھر کی نیکیاں پانچ منٹ دس منٹ چینل اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر مین میں دونوں جگہ نیٹ فری ہے یہاں تو ہمیں پیسے خلص کرنا پڑتے ہیں گناہ کرنے کے لئے تو وہاں گناہ فری میں ہے ایک لاہ گناہ ایک موقع پر اور اتنے چینل ہیں کہ آدمی تھک جائے اتنے چینل ہیں سارا دن آدمی ٹکرے مارتا ہے اور شام کو آ کر سب الٹا کر کے لپیٹ دیتا ہے اس کی برکت سے پھر سنیے سارا دن آدمی نے ٹکرے ماری محنت کی کوشش کی رات کو ال سی ڈی کا تواف کیا اور پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ مختلف چینل تلاش کیے ڈھونڈے تو اس کی برکت سے صبح فجر کی نماز ہوتل میں بھی نہیں ہوتی ہے یہ نہیں کہہ رہے ہوتل میں ہو جاتی ہے ہوتل میں بھی نہیں ہوتی ہے ہوتل میں بھی آدمی قضا پڑھا ہوتا صبح دس بجے جب روشنی ہوتی ہے نا اس لئے کہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ پردے ڈال دیجئے دوپہر کو بارہ بجے تک آپ انشاءاللہ تحجد پڑھ رہے ہوں گے کس طرح اندھیرہ ہو جاتا تو آدمی سمجھتا ہے اوہو تو اوہو سے مسئلہ تھوڑی ہل ہوتا ہے تو رات کو جو اوہو کرنا تھا وہ کرنے کی ضرورت تھی تو اس لئے ریموٹ کو جا کر آگ لگا لیجئے وہاں پر اس لئے کہ اگر آدمی خود سمجھ دار ہے تو فیملی ساتھ ہوتی ہے اور بھئی کمرے کے واقعی لوگ موجود ہوتے ہیں اگر ریموٹ ہوگا تو کوئی نہ کوئی سمجھا بجا کر پھر جب ایک کچھ آ رہا ہوگا تو آدمی کیا کرے گا نماز پڑھے گا کھانا کھائے گا ذوائیں کہ کس کیا کرے گا وہ دیکھے گا جو کچھ آ رہا ہے تو کوئی ایک آدمی کسی کو شیطان پھر کی دیتا ہے اور سب اس ثواب میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس لئے بھائی یہاں سے تیاری کر کے جائے نمازوں کا معاملہ لندین کا معاملہ مافی تلافی کا معاملہ یہ ہے تیاری جسے شریک اتنے تیاری کا ہے اور جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہوتی آخری وقت تک توجہ نہیں ہوتی